ایک کو باری رب العالمین ایک کو باری جدو بالر آ گیا حضور نو ڈانپ لیا تھا ایک کو باری فرشتہ ترہوے گلہ کر دیں دا لیکن آپ دی امی جان فرمانیان پھر ایک اور بادل آیا انہیں حضور نو ڈانپ لیا بابا جی نے اٹھ کتابان دیا والے دیتے ہیں منوانا ساڑھا کام نہیں ساڑھے کو کئی تھرما میٹر نہیں کسی دے سینے ترکھی دے من جائے جنہی ہے تر اللہ کو حضور دی محبت منگے ذرہ عشق نبی از حق طلب سوزے صدیق علی از حق طلب اقبال کہنا جی محبت رسول کوئی نہیں ہے ترہب کو ذرہ مانگ لیں ساڑھے کوئی تھرما میٹر کوئی نہیں کسی دے سینے تے رکھے جائے بندے تو پتر پڑھ جائے ساڑھا کام ہیں تے آزان دے دینا پھر جی ایک بادل آیا اس نے رسول اللہ کو پھر ڈانپ لیا آپ کی امی جان فرماتی ہے پھر حضور مجھ سے غیب ہو گئے پھر جب آپ کا چہرہ انور روشن ہوا تو کیا دیکھتی ہوں کہ ایک سبز ریشم کا کپڑا لپٹا ہوا حضور کی مٹھی میں ہے کس کی مٹھی میں ہے اور ایک منادی ندا دینے والا کہہ رہا ہے وا وا ایک ندا دینے والا کہہ رہا ہے وا وا اعلیٰ حضرت اتھو چکیا ہے وا وا اتھو لیا چکی لیا اعلیٰ حضرت کی فرمان دین وا وا ہے دو واری آیا ہے نا اعلیٰ حضرت کیا ہی زہو کفزہ شفاعت ہے تمہاری وا ہوا اے دو واری لکھا کڑا ہے اے دو واری لکھا کڑا ہے فرشتہ کہہ رہا ہے وا اعلیٰ حضرت کیا ہے وا وا جی یہ درہا ہو اے دی میں تو آنو ذرا اپنی ناتج استعمال فرماما کیا ہی زہو کفزہ شفاعت میں کہا ہے غیرت کر ساڑھا بابا تے کہہ گیا حضورتی ذات تے وراول وراوے جدو رسول اللہ گھوڑے تے سوار ہون دین تے حضورتے گھوڑا تے پیر جدو انج اٹھتے ہیں نا تھلو گردو غبار تو نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں محرومہ سورتے چند نصبوں دین تو آنو کی ہویا کہہ دین حضورتے گھوڑے تے پیرانہ جڑی خاک اٹھینا اے اسی اپنے نور جو اور اضافہ کر دیا ہے اے لے کے اپنے مو دے مڑ لیا سنجنا نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں محرومہ کس شان سے اٹھتی ہے گردے سواری واہا واہ واہ بابا واہ علم ہووے تے ہو جو ہووے نا ایک واہ واہ نو چکیا تھے کتے لے گئے ایک واہ واہ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری یاری واہ واہ تے کمال فرشتہ بول اٹھے ہیں تسی انسانوں کے نو بول لے واہ واہ تے گل واہ واہ تے کرنی واہ واہ آسی آلہ حضرت پر علم فرشتے نے کیا واہ واہ تے آلہ حضرت کہنے لاؤ جی پھر واہ واہ یہ ہے گل سمجھ آئیے مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ آئے آئے خدا نے ابندہ آسی تک کوئی اور کی حضورت کوئی گل کر سکنا قیامت والے دن ظالموں پہو پتر کوڑو نصرے ہوئے گا پتر پہو کڑو نصرے ہوئے گا ظالم تو مراد تسی ظالم نہیں انہنا جنہنا میں گل کر رہے ہیں ہوا ہوا سمجھ آئیے نا بات ہاں ہاں جی ہم ہم ہنہ ہنہ ہاں جی ہیہ ہیہ میں انہنا جنہنا گل کر رہے ہیں تسی دہ حضورتِ غلام بیٹھے ہونا کمال ہاں تو آٹھیں تسی میں تو بات اچھ کہو جی لاؤ جی مولی صاحب صانو ظالم کہا گیا تو آنے لا نہیں تسی دہ حضورتِ غلام ہو اے میں وضاحت کی تھی میں تو تسی موہ انہنا سجا بیٹھو ہاں اتنے تک میں کہا رہا ہاں واہ واہ تو واہ 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 موہ نہیں سجانا ہاں جی ہاں واہ 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 قیامت والے دن حضورتی خود نگاہ تلاش کرے گی میرا امت ہی کدھر گیا مجرم کدھر گیا اپنے ایمان دنیا تہت پاکستان پرویز مشرف جرم کر کے تھے کتھ نس گیا کائنات ہیں جی اور آلہ حضرت بریلوی فرمایا چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یہاں اس کے خلاف دسوہ یارہ کائنات پاکستان دا انہیں تباہی کی تھی پرویز مشرف بار نس کھڑوتا جناب جیلہ بھریاں پڑیاں مجرمہ دیاں انہوں سوچی بھئی کیا مت نکیڑا منظر ہو رہے مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ حسید ایس شکر واسطے کر دے ہیں کہ جناب ہے کوئی کائنات جیدہ قانون بنے ہوئے پھر اگے آگے کھڑے ہو جان اے میرے یا اللہ میرے امت ہی انہیں انہوں ماف کر دے پھر قیامت والے دن رسول اللہ اپنی دستار بھی اتار دے ون رب دے سامنے سعیدہ کرن سعیدہ کرن تو پہلے حضور دستار بھی لا دے ون دنیا دا دستور ہے کہ سارے سار ننگا کر دے ہو تے حد ہو جاندی تے قیامت والے دن حضور ساڑے جا گناہ گارہ واسطے دستار اتار کے اللہ دے سامنے سار بھی ننگا کر دیں گے تہے یار اس سجدے میں سر کو جھکایا بکرکن کے ذلفوں نے یہ رنگ لایا یہ کہہ کر خدا نے نبی کو اٹھایا پیارے تیرے گیسو کیا مانگتے ہیں یہ سن کر کہا مصطفیٰ نے الہی کہتی ہے میرے گیسووں کی سیاہی کہ سیاہ بخت امت کی کرتے رہائی بس میرے گیسو یہی مانگتے ہیں چلے آسا کی کرنا ہے آسا کی کرنی بات اللہ بکر مارے نسان یاسو اللہ پتی پتی بھول بھول یاسو یاسو پتی پتی بھول بھول یاسو یاسو ڈھونڈ دی پھرتی ہے مجرموں کو رحمت کی نگاہ ایسے میں گل کرا نا خدا دی قسم اے بدہ تڑپا کے رکھ دیں دی گا تسی ہمیں سبحان اللہ کہ رہے ہیں وہ ذرا غور کرو کہ دنیا ہوتے یارہ ساڑنا میری پگڑی چھکے نا تو میں اس نہ ہو سکتا ساری جنگی نہ بولا تو حضور دی امت کڑے کڑے جرم کر رہی کدھی سوچیں تسا بسم اللہ تے اسم اللہ دا تے اے وی گنہ بھرا ہو میں کہا حضور سلطان جی تُسی فرماؤ کہ کسے لوٹے ہیں بستے رہنا چھٹنی کیامت والے دن نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہو سمجھائی نا بار نال شفاعت سرور عالم حدوں بے حد درود نبی نو حدوں بے حد تے توں درود چڑنا کہتی شرم تے نو آئی اس گل دی تک درود تے جگڑے کرنا فلاں پڑنا چاہیے کہ فلاں حضور سلطان صاحب فرمان دے حدوں بے حد درود نبی نو جہدہ ایڑ پسارا ہو تے میں قربان تنہاں توں باہو سلطان صاحب تے فرمان دے میں اس امت تے قربان جاوا حضور دی ذات تے ورحول پر آئے تے میں اس امت تنہاں توں باہو جنہاں ملیا نبی سہارا ہو فرمان اس امت دے ایمان کوئی نہیں اتنی ہے شانہ والا رب نبی سہنو عطا فرمایا تے توں حضور دی اشانہ دسان تے یرک داؤں جناب اگر ذرا سوچے کرو اے بات حضور دی امت کڑے کڑے جرائم کر رہی تے ساڑھی کوئی پگڑی چھکے دے اسی انہوں معاف کرنے واس تے تیار کوئی نہیں تے حضور دی امت کڑے کڑے جرم کر کے تے قیامت والے دن حضور دے سامنے کسی مو نہ جا سکتی اے نہیں جا سکتی ڈھونڈتی پھرتی ہے مجرموں کو رحمت کی نگاہ اے تالے برگشتہ تیری سازگاری واہ واہ مجرمہ میں تیرے مجرمہ ہونڈتی بھی آلہ حضرت کہہ دے انہوں نے کربان جاوائے اور انج بھی کتی مجرمہ نو خود چھڑانا رہے اگیا ہونڈتا ہے نو کجھ نہیں کہنا آجا آجا اے تالے برگشتہ تیری سازگاری واہ واہ آخر تے آلہ حضرت پھر کلم توڑ دیتا پارہ دل بھی نہ نکلا دل سے تفے میں رضا پرمایا جا تو اتنی ہے شانہ والے نبی من تے میں انہوں نے دربار تے گیا ارد کے دے علاقے جا کوئی کتہ آلہ حضرت بریلوی دے سامنے آ گیا تے فرمایا جا تو اتنی ہے شانہ بیان کی تیا نو توں کی کر سکنا آلہ حضرت فرما دے میں دے حضور دےنا کچھ نہیں کر سکتا اتنی کال ضرور ہے کہ ادھرے رسول دے جڑا او گھوم رہے سینا علاقے جنگلہ میں حضور علیہ السلام دے شہرہ دے علاقے دے جناب کالب جڑا پھر رہے سینا تے میں اتنا کر سکتا کہ اپنا دل کٹ کے نا تے اینجوز کتنوں میں پیش کرا کہ اگر طبیعت منے تھے احمد رضا تھا دل کھا سکنے ہو طبیعت منے تھے پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے توفے میں رضا پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے توفے میں رضا ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہا کیوں جی ساڑھے بابی آمن تے واہ واہ تے کی واہ واہ کر چھوڑی میں کہت تیرے کسی بابی نے کچھ نہیں لکھا تے ساڑھا قصور ہے تو اپنے بابی کرج نہ پٹو نہ نو بھائے حضور دیا شانہ کیوں نے نے لکھیا کیوں جی ساڑھے بابی لکھ گیا ادھار لے لے ساڑھے کو ایک دو ناتا تیرے بابی کچھ نہیں لکھیا تیسی کی کر سکنے